ایک چائے پارٹی کا کارکرم کیا گیا جس میں دوارکہ کی جانی معنی ہستیوں نے شرکت کی دیکھئے یہ سپیشل رپورٹ دوارکہ کے ریڈیشن بلو ہوتیل میں ایو پیل کے کھلاڑیوں کو پروساہیت کرنے کے لیے ایک گیترنگ کا ایجن ہوا جس میں تمام تتشتت ویکتیوں نے کھلاڑیوں کو سممانیت کرتے ہوئے انہیں جیت کے لیے شب کام نائے دی یہ بہت ہی اچھا ایکسپریئنس ہے یہ جو انیسیٹیو لیا ہے یہ بہت ہی اچھا انیسیٹیو ہے جس میں کی ایک بہت ہی جوس عصہ ہے جسے ایک عام انچان کو ایک پریڑنا ملتی ہے کہ کس طریقے سے ایک پلیئر جس کے صرف ایک ہاتھ ہے اور اس سے وہ چھتکے مارتا ہے اگر آپ بھی دیکھیں گے تو آپ کو بھی اپنے آپ پہ بھی ایک جنون آئے گا ایک جوس آئے گا تو بہت ہی اچھا انیسیٹیو ہے بہت اچھا ٹونامنٹ ہے دیکھیں ہمارا جو ریڈیسن ہوتیل گروپ ہے اور ہمارے جو یہاں پہ ٹاپ مینجمنٹ ہے کیوں کہ ہم دوارکا میں استحت ہیں تو دوارکا ایک ایشیا کی سب سے بڑی کمیونیٹی ہے اور اس کمیونیٹی کے ہم بھی ایک صدر سے ہیں وہ ہونے کے ناتے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو بھی ہمارے ایریا میں ایسے ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ہم اس کو سپورٹ کریں حالانکہ جب اوپننگ میچ ہوا تھا میں اس کے لئے بھی گیا تھا اور آج بڑی خوشی ہے کہ ہمارے اتنے بڑے ہال میں قریب ڈیڑھ سو پلیئرز ہیں لوکل دوارکا کے کافی ریزرنٹس آئے ہیں پولیس میک میں سے لوگ آئے ہیں مطلب پوری مشینری سپورٹ کر رہی ہے تو دیکھئے جو آدمی یونیفورم میں ہے اور جو یونیفورم میں نہیں ہے لیکن سیٹیزن تو ہے نا تو پہلے ایک سیٹیزن ہونے کے ناتے وہ یہاں پر ہے اور میرے خیال سے بہت گرب کی بات ہے آٹھ پلیئرز ہیں آٹھ ٹیمز ہیں قریب سوا سو ڈیڑھ سو پلیئرز ہیں اور جو سپیرٹ کے ساتھ میچ کھیلا جاتا ہے آپ کے لئے اور میرے لئے بھی بہت بڑی سیکھ ہے حالانکہ اس موقع پر بھگت ہاؤسپیٹل کے ایم ڈی ڈاکٹر سی ایم بھگت نہیں پہنچ سکے لیکن ان کی ٹیم گجرات ہیٹرز کی ہنسلہ افضاہی کے لئے ہاؤسپیٹل سے شمی کلال موجود رہے اب لے گے ایک چھوٹا در بریک اور بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے میچ آرگنائزر موکیش سنہا نے کیا کہا بھگت چندرہ ہاؤسپیٹل وشو کی سبھی آدھونی اور بنیادی سویدھاؤں سے پریپون ایک ورلڈ کلاس ملٹی سپیشیالٹی ہاؤسپیٹل مہاویر انکلیو پالم ڈاوڈی روڈ پر ستھت ساؤت ویسٹ ڈلی کا ایک ماتر ملٹی سپیشیالٹی ہاؤسپیٹل جہاں چووویس گھنٹے آپ کی سیوہ میں اپلند ہیں ویل کوالیفائیڈ ڈاکٹرز اور ہیلپنگ سٹاف ڈاکٹر سی ایم بھگت دوارہ ستھاپیت بھگت چندرہ ہاؤسپیٹل آپ کی سیحت کا خیال رکھنا ہی اس کی پراتمکتہ ہے وہ بھی افورڈیبل ریٹس میں اور بریک کے بعد آپ تر سواگے سے اب چلیے آپ کو سنواتے ہیں کہ میچ آرگنائزر موکیس سنہا نے اس پر کیا کہا دیکھا ہوگا بائی لائنز ہم نے لکھا ہے یا کرکیٹ نہیں ویلچر کرکیٹرز کا ججبہ ہے ہم نے یہ کہا ہے اور دوسرا یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح سے چوکے اور چھکے مارتے ہیں نورمل آدمی بھی نہیں مار سکتا ہمارا آپ بھی نہیں مار سکتے تو اسی ادیس کے ساتھ جو یہ آئی ڈیو پیل تھری کی آگاچ کیا بیس تاری کو ایک بڑے بھب روڈسوں کے ساتھ اور یہ کل پچیس تاری کو کلمینیٹ ہو جائے گا دو ٹیمیں پہنچی ہیں اس میں ڈلی کی ٹیم اور راجستان کی ٹیم فائنل میں پہنچی ہیں اور میں آپ سبی سے امید کروں گا کل بھی آپ آئیں گے اور یہ جو کھلاڑی ہیں جو ہمارے جان سے بھی بڑے ہیں جیسا کہ کس لوگوں نے بھی بتایا کہ ویرات کولی سے بڑے کھلاڑی ہیں ان کو دیکھنے اور انکریس کرنے جرور آئیے گا اور جس طرح سے بچے کھیل رہے ہیں یہ تھرڈ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ٹینتھ ٹوالھ ٹینتھ بھی ہوگا آج آئی ڈیو پیل کا فائنل میچ ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سے ٹیم جیت کا تاج اپنے نام کرتی ہے پہرحال اس خبر میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی بڑی خبروں کے لیے آپ بنے رہی ہمارے ساتھ ہو دیکھتے رہیے انڈیا ٹیم ٹوالی پوری